سنما شوکین سب کا سواغت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں نیور بیک ڈاؤن کے بارے میں یہ کہانی ہے جیک ٹائلر کی جو ایک سیدھا سادھا لڑکا ہوتا ہے تب ہی اس کے کالج میں اس کا مقابلہ ہوتا ہے ایک فائٹر کے ساتھ تب جیک کو احساس ہوتا ہے کہ اسے فائٹنگ سیکھنی چاہیے تب وہ اپنے لیے گروہ ڈھونڈتا ہے اور بنتا ہے کالج کا سب سے خطرناک فائٹر کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے ایک رگبی کے میچ کا ترشیہ آتا ہے اور اہی پر ہم جیک کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی اچھا پرفارم کر رہا ہے سارے لوگ اس کے پرفارمنس سے بہت خوش ہیں سب کو لگتا ہے کہ جیک جلدی ہی اس میچ کو جیت جائے گا اور اپوزیشن کو بھی یہ بات پتا لگ جاتی ہے تب وہ مائنڈ گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں ایک لڑکا جیک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس میچ کو نہیں بچا پاؤگے کیونکہ تم اپنے پتا کو بھی نہیں بچا پائے اور جب تم پتا کو نہیں بچا پائے تم میچ کو کیا خاک بچاؤگے تب اس بات کو سنتے ہی جیک غصہ ہو جاتا ہے اور وہ لڑنے لگتا ہے اس لڑکے سے ان دونوں کے بیچ گھم آسان لڑائی ہونے لگتی ہے تب نہ چاہتے ہیں بھی پوری ٹیم کو انوالو ہونا پڑتا ہے اور انتہتہ یہ میچ رد ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر چاروں طرف صرف اور صرف لڑائی ہو رہی ہے پھر سب واپس آ جاتے ہیں اور جیک اکیلا بیٹھا ہوتا ہے چینجنگ روم میں تب ہی اس کے پاس اس کا ایک دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سارے لوگ باہر جا رہے ہیں گھومنے کیا تم ہمارے ساتھ چلوگے تب جیک کہتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرا پورا پریوار دوسرے شہر میں شیفٹ ہو رہا ہے اسی لئے مجھے گھر جلدی جانا ہے تب جیک پہنچتا ہے اپنے گھر اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جیک کی ماں کو جس کا نام ہے مارگوٹ اور جیک کا ایک چھوٹا بھائی ہے جس کا نام ہے چارلی چارلی بہت ہی اچھا ٹینس کھیلتا ہے وہ ایک ٹینس سٹار بننا چاہتا ہے اور ابھی جیک کا پورا پریوار فلوریڈا میں شیفٹ ہونے والا ہے تب مارگوٹ جیک کو کہتی ہے کہ ساری کی ساری پیکنگ تمہیں ہی کرنی پڑے گی چارلی ابھی چھوٹا ہے اور مجھے کام پہ جانا ہے مارگوٹ جیک سے ہمیشہ ہی ناراض رہتی ہے کیونکہ وہ جہاں بھی جاتا ہے جھگڑا کرتا ہے اور مارگوٹ کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں کہ اس کا بیٹا کسی سے لڑے تب جیک لگ جاتا ہے پیکنگ میں اسی بھی چارلی کے ہاتھ سے ایک بیگج نیچے گر جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیکنگ میں جیک کے پتا کے کپڑے ہیں پھر جیک سارے شرٹس کو دیکھنے لگتا ہے اور ٹی شرٹس کو بھی تب چارلی کہتا ہے کہ پتا کے ساتھ پتائے ہوئے دن بہت ہی خاص تھے لیکن اب چارلی کچھ اور بولتا اس سے پہلے جیک چارلی کو چپ کروا دیتا ہے تب ہمیں کہانی پتا لگتی ہے جیک اور اس کے پتا کی ایک بار یہ دونوں باہر گئے ہوئے تھے تب جیک کے پتا نے بہت زیادہ شراب پی لی تب جیک نے کہا کہ وہ گاڑی چلائے گا لیکن اس کے پتا نے کہا کہ نہیں گاڑی تو میں ہی چلا ہوں گا اور اتنا کہنے کے بعد وہ خود گاڑی چلانے لگے تب گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی ایکسیڈنٹ میں جیک کے پتا کی موت ہوئی تب سے جیک کو لگتا ہے کہ وہ اپنے پتا کو روک سکتا تھا اگر اس دن اس نے گاڑی چلائی ہوتی تب اس کے پتا آج بھی زندہ ہوتے اس لئے وہ ہر سمیہ اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے اور باقی لوگ بھی اسے ہی بلیم کرتے ہیں جیسے ہی بات یہ سارے لوگوں کو پتا لگی سارے لوگ جیک کو بلیم کرنے لگے کہ جیک اپنے پتا کو بچا سکتا تھا تب ہی ہم جیک کو دیکھتے ہیں جو اس باکس کے اوپر لیک دیتا ہے useless stuff پھر وہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ نکال پڑتا ہے فلویڈا کے لیے اور یہ لوگ فلویڈا میں آ کر کے شفٹ ہو جاتے ہیں تب اگلے دن جیک پہنچتا ہے اپنے نئے سکول میں لیکن جب وہ بیک یارٹ سے ہو کر کے سکول جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکے کو کچھ لڑکے پیٹ رہے ہیں اس لڑکے کا نام ہے میکس لیکن جیک اس جگڑے میں نہیں پڑتا اور ایسے ہی آگے بڑھتے رہتا ہے لیکن تھوڑا دور جانے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے اس لڑکے کو بچانا چاہیے تب وہ واپس آتا ہے اور میکس کو بچانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن وہ جیسے ہی میکس کے پاس پہنچتا ہے میکس الٹا مارنے لگتا ہے یہاں پر جیک کو اور باقی لوگ بھی جیک پہ بھڑک جاتے ہیں تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سارے لوگ پریکٹس کر رہے تھے تب جیک یہاں سے نکل جاتا ہے اور جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اپنے کلاس میں تب ہی یہاں پر ایک ٹیچر آتا ہے اور کلاس کی ایک لڑکی سے سوال پوچھتا ہے اس لڑکی کا نام ہے باہا میلر تب باہا کہتی ہے کہ اسے اس سوال کا جواب نہیں پتا تب وہ ایک ایک کر کے سب سے پوچھنے لگتا ہے لیکن کسی کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں ہوتا تب جیک جواب دیتا ہے تب ہی جواب کو سننے کے بعد باہا بہت پرباویت ہوتی ہے اور ان کے کلاس جیسے یہ ختم ہوتی ہے یہ دونوں بات کرنے لگتے ہیں باہا دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اور وہ باتیں بھی بڑی پیاری کرتی ہے وہ ہمیشہ ہی ہستی رہتی ہے اور یہ چیز جیک کو بہت پسند آتی ہے پھر یہ دونوں ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں اور انت میں اپنے اپنے گھر نکل جاتے ہیں لیکن گھر آنے کے بعد بھی جیک بہا کوئی یاد کر رہا ہے تب ہی اس کی ماں جیک سے پوچھتی ہے کہ تمہارا سکول کیسا ہے پہلا دن کیسا رہا تب جیک کہتا ہے کہ سکول اچھا ہے مجھے اچھا لگا آج اور اگلے دن وہ دوبارہ سکول جاتا ہے لیکن جب وہ کینڈین میں ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس میکس آتا ہے اور آج وہ بڑے پیار سے بات کرتا ہے یہاں پر جیک سے تب جیک کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میکس ایسے کیسے بات کر رہا ہے کل تو اس نے اسے گھوسا مارا تھا تب وہ ایک ویڈیو دکھاتا ہے اور جیک دیکھتا ہے کہ یہ وہی ویڈیو ہے جب رگبی کے دوران اس نے لرائی کی تھی اور یہ ویڈیو ہر جگہ وائرل ہو گئی ہے پورے کالج کے لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے جیک نہ چاہتے یہ بھی پورے کالج میں فیمس ہو گیا ہے سب کو لگتا ہے کہ اب جیک یہاں کا نیا بیٹ بوئی ہے لیکن جیسے ہی جیک کو یہ ساری باتیں پتا لگتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر کوئی بھی دکت ہو اس کی ماں کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئے گی اگر جیک نے یہاں پر بھی لڑائی کی تو تب جیک سب سے چھپ چھپ کے رہتا ہے وہ زیادہ کسی سے بھی بات نہیں کرتا لیکن جیسے ہی یہاں سے باہر نکلتا ہے باہر اس کے پاس آ کر کے گاڑی روکتی ہے اور کہتی ہے کہ آج رات ایک پارٹی ہے میں تمہیں وہاں پر انوائٹ کر رہی ہوں تمہیں ضرور آنا ہے تب جیک بھی مان جاتا ہے اور رات میں پہنچتا ہے پارٹی میں تب اس کی ملاقات ہوتی ہے رائن نام کے لڑکے سے جو کالج کے ایم ایم اے کا چیمپین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب کا ماننا ہے کہ وہ باہر کا بوائی فرنڈ بھی ہے رائن بڑے ہی پیار سے بات کرتا ہے جیک سے وہ اسے پورے پارٹی میں گھوماتا ہے اور یہاں کے قائدے قانون کے بارے میں بتاتا ہے تبلے کر کے جاتا ہے باہر جہاں پر سارے لڑکے لڑ رہے ہوتے ہیں اور اس لڑائی کو دیکھنے کے بعد رائن جیک کو کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے لڑنا چاہوگے اور وہ جیک کو چیلنج کرنے لگتا ہے تب جیک کو ساری باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ اس کی ویڈیو ہر جگہ وائرل ہو گئی ہے اور رائن کو لگتا ہے کہ وہ کولج کا سب سے بہترین فائٹر ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ کسی اور لڑکے کے بارے میں بات ہو اس نے جان بوچ کے یہاں پر جیک کو بھولایا تاکہ وہ سب کے سامنے جیک سے لڑے اور دنیا کے سامنے اس بات کو پروف کر دے کہ وہ جیک سے بہتر ہے تب سارے لوگ چیئر کرنے لگتے ہیں یہاں پر جیک کو کیونکہ سب ان دونوں کی لڑائی دیکھنا چاہتے ہیں سارے لوگ صرف جیک کا نام چلہ رہے ہوتے ہیں اور رائن کا انہیں کیسے بھی لڑائی دیکھنی ہے میکس اپنا کیمرہ بھی نکال لیتا ہے اس چیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے لیکن جیک نہیں لڑنا چاہتا تب وہ منہ کرتا ہے اور یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن رائن کو پتا ہے کہ جیک کیسے مانے گا تب وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے پیتا کی برائی کرنے لگتا ہے اور یہ چیز کہیں نہ کہیں جیک کو بری لگ جاتی ہے اور وہ گسے سے آگ بابولا ہو کر کے آتا ہے رائن سے لڑنے کے لیے لیکن جیک ریگولور پریکٹس نہیں کرتا اس نے لڑائی کی کہیں بھی تعلیم نہیں لی ہے اس نے خود سے ہی لڑنا سیکھا ہے اور دوسری طرف رائن وہ ہر روز پریکٹس کرتا ہے اور اس نے تعلیم بھی لی ہے لڑائی کی تب ان دونوں کے بیچ لڑائی کی شروعات ہو جاتی ہے لیکن جیک بلکل بھی رائن کا مقابلہ نہیں کر پاتا رائن بہت بری طریقے سے پیٹتا ہے جیک کو اور وہ اسے تب تک پیٹتا ہے جب تک جیک نیچے نہیں گر جاتا اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد سارے کالج والوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رائن بہترین فائیڈر ہے جیک اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بات جیک کے دل پہ لگ جاتی ہے وہ وہاں سے واپس آتا ہے تب ہی چارلی اسے دیکھ لیتا ہے اتنے سارے چوٹوں کے ساتھ تب جیک چارلی کو کہتا ہے کہ ماں کو اس بارے میں مت بتانا اور چارلی کہتا ہے کہ ماں کے پاس آنکھیں ہیں وہ دیکھ کر کہ تمہیں سمجھ جائیں گی کہ تم نے کیا کیا ہے لیکن جیک بہت ہی زیادہ گصہ ہے اسے اپنے آپ کے اوپر شرم آ رہی ہے کہ وہ اتنے برے طریقے سے کیسے ہار سکتا ہے اور اس شرمندگی کے مارے اب وہ گھر میں ہی رہتا ہے اگلے ایک سبتہ تک وہ کالج نہیں جاتا دن بھر گھر پہ رہ کے اسی بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر کہ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ کبھی بھی سکول نہیں جانا چاہتا تب ہی ایک دن میکس آتا ہے اس کے گھر پہ اور جیک کو کہتا ہے کہ تم کب تک گھر میں چھپے رہو گے تمہیں باہر نکلنا پڑے گا اگر تمہیں لگتا ہے کہ پورے کالج میں تمہاری بیجتی ہوئی ہے تب تمہیں لڑنا سیکھنا چاہیے اور سب کو موت اور جواب دینا چاہیے میرا کوچ یہاں کا سب سے بہترین کوچ ہے اس کا نام ہے جون روکا میں تمہیں اس کے پاس لے کر کے چلتا ہوں اور اتنا کہتے ہی وہ جیک کو لے کر کے جاتا ہے روکا کے پاس لیکن روکا ایسا ہی اپنے ایک ایڈوی میں کسی کو داخلہ نہیں دے گا وہ پہلے جیک کا ٹیسٹ لیتا ہے اس سے بہت ساری ایکٹیویٹی کرواتا ہے تب روکا کوئی احساس ہوتا ہے کہ جیک کا ویل پاور بہت ہی سٹرونگ ہے کو بھی چوٹ پہنچایا ہے تب اسی دن میں تمہیں جیم سے باہر فیک دوں گا اور جیک بھی یہ ساری شرطیں مان جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ اندر سے غصہ ہے رائن پہ وہ رائن کو پیٹنا چاہتا ہے لیکن جیک کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں ڈر ہے اسی لئے وہ سکول نہیں جا رہا وہ گھر پر ہی رہتا ہے تو بہا بہت سمیہ تک انتظار کرتی ہے جیک کا لیکن جب وہ کالیج نہیں آتا تو وہ آ جاتی ہے اس کے گھر پہ اور جیک سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا کوئی بھی انٹینشن نہیں تھا کہ میں تمہیں پارٹی میں بلوا کر کے فائٹ کرواؤں اسی لئے میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں لیکن جیک کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف رہی کروں گا تم نے جان بوجھ کے مجھے وہاں پر بلوایا تاکہ شریعہ میری بیزتی ہو تب ہی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ مارگوٹ آ جاتی ہے اور جیک کو کہتی ہے کہ تم نے بینک سے پیسے کیوں نکالے ہیں تب جیک بتاتا ہے کہ میں نے نئے ایم ایم ای کلب میں ایڈمیشن لیا ہے اسی کے لئے مجھے فی بھر دی تھی تب ان باتوں کو سننے کے بعد مارگوٹ گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پھر سے غلط راہ پہ چل رہے ہو میں تمہیں ہر ایک روپ میں ایکسپٹ کر لوں گی لیکن کبھی بھی فائٹر کے روپ میں ایکسپٹ نہیں کرنا چاہوں گی تم ہر چیز بن جانا لیکن ایک فائٹر مت بننا یہ لڑائی کا راستہ چھوڑ دو لیکن جیک اپنی ماں کی ایک نہیں سنتا تب ہی اگلے دن کالج میں ہم باہا کو دیکھتے ہیں جو بار بار جیک کا غریب آنا چاہتی ہے اس سے معافی مانگنے کے لئے لیکن جیک باہا کو مارک نہیں کرنا چاہتا اسے لگتا ہے کہ باہا خلط ہے پھر بھی باہا ایسے ہی کوشش کرتی رہتی ہے تب باہا کو بھی احساس ہوتا ہے کہ رائن نے خلط کیا تھا جیک کے ساتھ تب وہ جا کر کے رائن کو اس بارے میں بتاتی ہے لیکن رائن بہت ہی اگریسیو ہے وہ غصہ ہو جاتا ہے تب باہا کہتی ہے کہ آج سے تمہارا میرا کچھ بھی نہیں ہے میں تم سے بریک اپ کر رہی ہوں تب رائن غصہ ہو جاتا ہے اور اگریسیو ہونے لگتا ہے باہا کے ساتھ تب ہی جیک کی نظر پڑ جاتی ہے باہا پہ تب وہ آگے آتا ہے باہا کو بچانے لیکن ایک بار پھر سے رائن بھرائی کرتا ہے یہاں پر جیک کی اور کہتا ہے کہ تمہیں اپنے پیتا کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا تم کسی کو نہیں بچا سکتے تب جیک کو ایک بار پھر سے غصہ آ جاتا ہے اور وہ جم میں واپس آ کر کے اپنا غصہ نکالتا ہے تب روکا کہیں نہ کہیں اس چیز کو نوٹس کر لیتا ہے اور جیک کو کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جب تک تم بالکل شانت نہیں ہو جاتے تم پریکٹس نہیں کر پاؤ گے تو جا کر کے اپنے آپ کو شانت کرو پھر میرے پاس آنا اور ہم دونوں پریکٹس کریں گے تب جیک نکل جاتا ہے یہاں سے میکس کے ساتھ لیکن راستے میں جاتے وقت اس کا سامنا ہوتا ہے کچھ لفنگوں سے جو جیک کو چڑھانے لگتے ہیں تب جیک کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے سب سے لڑنے لگتا ہے اور اکیلا ہی وہ سب کی دھولائی کرتا ہے تب میکس اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے اور دوبارہ اپلوڈ کرتا ہے انڈرنیٹ پہ تب دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو دوبارہ وائرل ہو جاتی ہے اور کالیج میں سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جیک کتنا خطرناک فائٹر ہے اور اس کے اگریشن کا کوئی بھی جواب نہیں جیک ایک بار پھر سے فیمس ہو جگا ہے سارے لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تب ہی باہا آتی ہے جیک کے پاس اور کہتی ہے کہ جب تم مجھے پہلی بار ملے تھے تب مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اتنے ایروگنٹ ہوگے میں کب سے تم سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن تم مجھے معاف نہیں کر رہے تمہاری وجہ سے میں نے بریک اپ بھی کیا ہے رائن سے پھر بھی تم میرے قریب نہیں آنا چاہتے پتہ نہیں میں نے کیا گیا ہے تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے تب رائن ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اسے جیلیسی فیل ہوتی ہے اور رائن کو یہ بات سب سے زیادہ بوری لگتی ہے کہ کالیج میں جیک دوبارہ فیمس ہو رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کالیج میں کوئی بھی فیمس ہو تب وہ دوبارہ تگڑم باجی لگانا شروع کرتا ہے اور جیسے ہی جیک ایک دن اکیلا واشروم میں ہوتا ہے وہ واشروم میں جا کر کے پھر سے اس کی دھولائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بہترین فائٹر ہو تو بیٹاون میں آ جانا وہاں پر انڈرگراؤن فائٹنگ ہوتی ہے میں وہاں پر تمہارا مقابلہ کروں گا تب جیک اس بارے میں جا کر کے بات کرتا ہے میکس سے کہ آخر بیٹاون گیا ہے تب میکس اسے پوری ویڈیو دکھاتا ہے کہ آخر بیٹاون میں ہوتا گیا ہے یہاں پر انڈرگراؤن فائٹرز آتے ہیں اور بہت یہ خطرناک فائٹنگ کرتے ہیں اور یہ فائٹ تب تک ختم نہیں ہوتا ہے جب تک دو میں سے ایک فائٹر نوک آؤٹ نہ ہو جائے تب جیک اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنے لگتا ہے لیکن اسی بیچ روکا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جیک نے باہر لڑائی کی تھی اور کچھ لوگوں کو بڑی اپے رہمی سے بیٹا تھا تب وہ جیک کو کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے اس جم کا بس ایک ہی نیام ہے اور تم نے اس نیام کو توڑا ہے ابھی کہ ابھی یہاں سے نکل جاؤ اور دوبارہ کبھی یہاں پر لوٹ کے آنے کے بارے میں سوچنا بھی مت تب جیک یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن وہ کیسے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے فائٹ کے لیے تب وہ پیچھا کرنے لگتا ہے روکا کا اور ایک دن مارکٹ میں جا کر کے اس سے ملتا ہے تب روکا بلکل بھی اس سے نجرے نہیں ملاتا لیکن جیک اپنی کہانی سناتا ہے کہ اس کے پیتا کے ساتھ گیا ہوا وہ اپنے پیتا کو بچا سکتا تھا لیکن وہ انہیں نہیں بچا سکا اور سب کو یہ بات پتا لگ گئی تب سے سارے لوگ جیک کو چڑھاتے ہیں وہ جہاں بھی جاتا ہے سب کو لگتا ہے کہ وہ کمزور ہے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا اسی لئے جیک اپنی مدد کرنا چاہتا ہے وہ لڑنا چاہتا ہے اور دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے وہ خود کی مدد کر سکتا ہے پھر جیک روکا کو کہتا ہے کہ میں اپنے پیتا کو نہیں بچا سکا لیکن میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں اور اس میں مجھے آپ کی مدد چاہیے بیچے دونوں قریب آنے لگتے ہیں ان کے بیچ ایک اچھا کنیکشن بن جاتا ہے تب روکا اپنی کہانی سناتا ہے جیک کو کہ اس کے پیتا بھی ایک بہترین فائٹر تھے اور اس کا بڑا بھائی بھی بہترین فائٹر تھا اسی لئے اپنے پیتا کا فیوریٹ وہی تھا لیکن ایک دن اس کی لڑائی ہو گئی یہاں کے لوکل فائٹر سے تب میرے بھائی نے اسے بڑی بے رحمی سے بیٹا اور ایک طرفہ تھا وہ میچ اس نے اسے ہارا دیا لیکن یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خلطی تھی اگلے دن وہ آدمی بندوق لے کر گیا گیا اور میرے سامنے ہی میرے بھائی کو مار دیا تب میرے پیتا کو جیسے ہی یہ بات پتا لگی انہوں نے مجھے بلیم کیا کہ میں اپنے بھائی کو نہیں بچا سکا تب سے میں وہاں سے بھاگ کر کے یہاں پہ آ گیا اور میں ابھی بھی اپنے پریوار کے پاس واپس نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پاس جواب نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو کیوں نہیں بچا سکا اور اتا عمر میں یہی پر رہنے والا ہوں اس گلٹ میں کہ میں اپنے بھائی کو بچا سکتا تھا تب ہی رات میں روکا کے پاس مارگوٹ آتی ہے اور اسے اگلے دو مہینے کی فیڈے دیتی ہے یعنی کہ اب مارگوٹ نے بھی سوچ لیا ہے کہ اسے کوئی دکت نہیں ہے جیک اگر ایک فائٹر بننا چاہتا ہے تو اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد روکا بہت خوش ہوتا ہے کہ اب جیک کے پریوار والے اسے سپورٹ کر رہے ہیں تب ہی ہم جیک کو دیکھتے ہیں جو جاتا ہے بہا کے پاس اور اسے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت پہلے تمہارے پاس واپس آنا چاہتا تھا لیکن میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی اس لئے میں معافی مانگتا ہوں کہ میں ایروگنٹ رہا تمہارے ساتھ لیکن اب میں تمہارے پاس ہوں میں تمہیں پسند کرتا ہوں تب بہا بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ اس کے بھی دل میں فیلنگس ہیں جیک کیلئے تب سے یہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں تب ہی میکس جیک کو بتاتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں انڈرکراؤنڈ فائٹ ہونے والا ہے تم اور رائن وہی پر لڑائی کروگے لیکن اب جیک کا من بدلنے لگتا ہے کیونکہ اس کے پاس بہا ہے وہ کسی سے بھی لڑائی نہیں کرنا چاہتا وہ اس بارے میں دوبارہ سوچنا چاہتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی زندگی شانتی سے بھی تا سکتا ہے تب ہی دوسری کرو اور یہ بات کہیں نہ کہیں رائن کو کھانے لگتی ہے اور دوسری طرف جیک نے سوچ لیا ہے کہ وہ فائٹ نہیں کرے گا تب ہی رائن کو یہ بات پتا لگ جاتی ہے اور اس بات کو جانتے ہی رائن میکس کو بلواتا ہے اور وہ لوگ اسے بڑی بیرہمی سے پیٹتے ہیں تاکہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد جیک گصہ ہو جائے اور وہ ٹورنمنٹ میں پارٹی سیپیٹ کرے پھر وہ میکس کو پیٹتے ہیں اور لے جا کر کے فیک دیتے ہیں جیک کے گیٹ پہ اور جیک کیوں چاہتا ہے کہ اب وہ رائن کو پیٹے تب ہی روکا آ جاتا ہے جیک کے پاس اور کہتا ہے کہ تم خلط راستے پہ چل رہے ہو تمہارا گصہ تمہیں صرف برباد کرے گا تمہیں لڑائی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے لیکن جیک اب کسی کی نہیں سننے والا بہا بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے مگر جیک کہتا ہے کہ مجھے کیسے بھی رائن کو ہرانا ہے وہ بھی اسی ٹورنمنٹ میں پھر وہ جا کر کے پارٹی سیپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے وہ اپنے سارے میچز جیتا ہے اور دوسری طرح رائن بھی اپنے میچز جیتنے لگتا ہے یہ دونوں پہنچ جاتے ہیں سیمی فائنل میں تب ہی بہا آتی ہے جیک کے پاس جیک انجرڈ ہے تب وہ جیک کو کہتی ہے کہ اب سے میں تمہارے ساتھ ہوں مجھے پتا ہے کہ تم فائٹ کیوں کرتے ہو تمہارے ایک فائٹ اسی لئے کرتے ہو تاکہ تمہیں آگے فائٹ نہ کرنا پڑے تم کسی کو بھی چوٹنے ہی پہنچانا چاہتے اسی لئے اب سے میں تمہارے ساتھ ہوں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ رائن کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے اس نے نیاموں کا اولنگن کیا اس نے ڈرکس بھی لیا ہے تب اس بات کو سننے کے بعد جیک کہتا ہے کہ وہ بھی اس ٹورنامنٹ پہ کمپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ رائن کو ہی ہرانے کے لئے یہاں پر آیا تھا اور اتنا کہنے کے بعد وہ جانے لگتا ہے لیکن رائن اب بہت زیادہ گصے میں ہے اسے کیسے بھی جیک سے لڑنا ہے تب وہ بھی باہر آتا ہے اور جیک کو پکڑ لیتا ہے پارکنگ لوٹ میں اور اسے پیٹنے لگتا ہے جیک اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا کیونکہ آج وہ انجرڈ ہوا ہے لیکن رائن ایک کے بعد یہ گھوسے اس پہ برسا رہا ہے تب سارے لوگ اس چیز کو دیکھ کر کے اشترے چکیت رہ جاتے ہیں کہ ایک بار پھر سے رائن بھاری پڑھ رہا ہے جیک پہ تب ہی جیک اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور روکہ کی ٹریننگ کو یاد کرتا ہے اور حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے رائن پہ تب رائن کے پاس جیک کے حملوں کا کوئی بھی جواب نہیں ہوتا جلدی ہی پھر رائن نوکاؤٹ ہو جاتا ہے اور جیک کو لڑتا ہوا دیکھنے کے بعد سب کو احساس ہوتا ہے کہ جیک کتنا بہترین فائٹر ہے وہ اس میچ کو جیت کر کے ایک بار پھر سے اپنی عجت بنا لیتا ہے کالج میں اور جیک کی جیت سے سارے لوگ خوش ہیں تب ہی دوسری طرف ہم روکہ کو دیکھتے ہیں جسے احساس ہے کہ ابھی بھی وہ اپنے پیتا کے پاس جا سکتا ہے تب وہ اپنی ساری چیزوں کو پیک کرتا ہے اور نکل پڑتا ہے برازیل کے لیے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو